اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ای ہوپ کہ بلکل ٹھیک ہیں ہوش ہیں اور مزے میں ہیں میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے لئے لے کیا ہی ہوں کڑی پکوڑا کی ریسیپی ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس دو سبسکرائب مائی چینل اور دونٹ فرگیٹ تو پریس دو بیل آئیکن پور فردر نوٹیفیکیشنز سو سب سے پہلے ہم اس کی کڑی پریپیر کریں گے اس کے لئے میرے پاس یوگرٹ ہے ہاف کے جی بیسل لیا ہے میں نے 3 فورت کا پانی چاہیے ہوگا ہمیں 1 لیٹر آئل چاہیے ہوگا ہمیں 1 فورت کا 1 میڈیم سائز پیاز کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اور 1 میڈیم سائز ٹومیٹو کی میں نے پیوری بنا لیا ہے اور سپائسز میں ہمیں چاہیے ہوگا 1 ٹیبل سپون سال 2 ٹی سپون سرخ لال میچ ہاف ٹی سپون ہمیں چاہیے ہوگی حلدی اور 2 ہری میچیں لیے میں نے یہ سارے سپائسز چاہیے ہمیں اس کی کڑی پریپیر کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے دہی کو اچھے سے کر لینا ہے بیٹ اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی یہ 3 فورت کا بیسن اور بیسن کو بھی ہم نے دہی میں ڈال کے اچھے طریقے سے کر لینا ہے بیٹ تاکہ اس میں جو کوئی بھی جو لمز وغیرہ ہیں وہ بالکل بھی نہ رہیں تو جب یہ ہمارے پاس ایک سموتھ سی فائن سی پیسٹ ریڈی ہو جائے گی پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی جو کہ ہوگا تقریباً 1 لیٹر پانی ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ کڑی کی لسی پریپیر ہو جائے گی اور ہم اس کو رکھ دیں گے لیٹر یوز کے لیے ہاں جی تو ایک کوکنگ پاٹ میں میں نے لے لینا ہے آئل جو کہ ہے ون فورت کپ اب میں اس میں ایڈ کروں گی آنین کا پیسٹ اور اس کو ہم نے آئل کے ساتھ اچھے طریقے سے پکانا ہے تاکہ جو آنین کی سمیل لینا وہ ختم ہو جائے پیاس کو ساتھے کر لینے کے بعد اب میں ہم نے اس میں ڈال دینا ہے ٹومیٹو پیسٹ اور ہم نے ان دونوں کو اچھے طریقے سے بھون لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہیں اپنے سارے سپائسز اب باری آتی ہے اس میں ایڈ کرنے کی سپائسز سپائسز میں ہمارے پاس ہے ون ٹیبل سپون نمک ٹو ٹی سپون سرخ لال میچ اور ہاف ٹی سپون ہے ہمارے پاس ہلدی پاورڈر یہ سارا کچھ ڈال کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس اور بس یہ جو آئل ہے وہ نکل آئے گا سائیڈوں سے اور آپ تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں تاکہ کسی بھی جو چیز کی نا سمیل لینا وہ اس میں نہ رہے یہ دیکھیں آئل سپرٹ ہونے لگ گیا ہے اب باری آتی ہے اس میں ایڈ کرنے کی لسی اور یہ جو لسی ہے یہ ہم ڈال دیں گے اس میں اور اس کو ہم نے اب کک کرنا ہوگا لو ٹو میڈیم فلیم پہ فورٹی ٹو فورٹی فائف منٹس اس سٹیج پہ جو آپ نے فلیم ہے نا اس کو ہائے نہیں کرنا کیونکہ اگر فلیم ہائے کر دیا تو یہ جو کڑی ہے یہ ایک دم سے اُبل جائے گی اور باہر بھی گرنے کا ڈال ہے اس کا تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پکوڑا کی طرف پکوڑے بنانے کے لیے میں نے دو کپ لیا ہے بیسن پیاز لیا ہے ٹو میڈیم سائزڈ اور اس کو اس طرح سے سلائس میں کٹ لیا ہے ٹو میڈیم سائزڈ پوٹیٹوز لیا ہے اور ان کو پیل آف کر کے اس طرح سے باریک باریک چپس کی فارم میں ہم نے اس کو کٹ لیا ہے سپائسز میں ہمیں چاہیے ہوگا ون ٹیبل سپون سالٹ سرخ لال مٹش ون ٹی سپون دنیا پاودر ون ٹیبل سپون کالا زیرہ لیا ہے میں نے ون ٹی سپون اجوائن لیا ہے میں نے ون فور ٹی سپون اور کٹی سرخ لال مٹش لیا ہے میں نے ون ٹی سپون یہ سارے سپائسز چاہیے ہوں گے ہمیں پکوڑا مکس کے لیے ہری میرچے لیے میں نے دو سے تین ایک لیمن لے لیا ہے اور دو سے تری ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے دھنیا لے لیا ہے دو کپ ہمیں آئل چاہیے ہوگا پکوڑے فرائی کرنے کے لیے اور پانی چاہیے ہوگا اس کا بیٹر ریڈی کرنے کے لیے تو یہ سارے انگریڈنٹس چاہیے ہمیں پکوڑے ریڈی کرنے کے لیے ہاں جی یہ ہے میرے پاس بیسن جو کہہ دو کپ اور اس میں اب میں ڈالوں گی ٹو میڈیم سائزڈ اونین جن کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اور اب اس میں باری آتی ہے ایڈ کرنے کی سارے سپائسز جو کہہ نمک سرخ لال میڈش کٹی لال میڈش اجوائن دھنیا پاورڈر اور زیرہ یہ سارے سپائسز ہم نے اس میں ایڈ کر دینے ہے ٹھیک ہے سپائسز ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پوٹیٹوز آلو ڈال دی ہے ہم نے دھنیا ڈال دیں گے اور ہری مٹشے ڈال دیں گے اور اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے مکس اب ہم اس میں حضبے ضرورت پانی ڈالتے جائیں گے اور بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا بس اس کا جو ہے وہ ایک اچھا سا ٹھیک سا جو ہے وہ بیٹر ریڈی کر لینا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں ون ٹیبل سپون کوکنگ آئل کی اور ایک جو لیمن ہے اس کو میں نے ڈی سیٹ کر کے تو اس کو اچھے سے اس میں سکویز کر لینا ہے اس کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس اور جو ہمارا پکوڑا بیٹر ہے وہ ریڈی ٹو فرائے ہے اب ہم نے ایک کڑائی میں دو کپ آئل کرم کر لیا ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں پکوڑے آپ لوگ چاہیں تو سپون بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اگر جو پکوڑے ہیں اس کا بیٹر ہاتھ سے کڑائی میں ڈالا جائے تو پکوڑے جو ہیں وہ زیادہ اچھے سے بنتے ہیں آپ کی اپنی چوائے سے آپ چاہیں تو ہاتھ سے ڈال لینے نہیں تو آپ یہاں پہ سپون بھی یوز کر سکتے ہیں ہاں جی چالی سے پنتالیس منٹ گزر چکے ہیں اور یہ جو ہماری کڑی ہے وہ اچھی طرح سے پک کے تیار ہو چکی ہے پکوڑے بھی فرائے ہو چکے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے فلیم کر دینا ہے آف اور فلیم کو بند کرنے کے بعد ہم نے اس میں شامل کرنے ہے پکوڑے ایک ٹپ میں آپ کو دیتی چلوں آپ نے کبھی بھی چولے آن کر کے اس میں پکوڑے شامل نہیں کرنے ہمیشہ آپ نے چولہ بند کر کے کڑی میں پکوڑے آئٹ کرنے ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالوں گی دو ہری مرچیں اور اپنے تھرڈ اور فائنل سٹیپ کی طرف فروسیٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا تڑکا اور اس کے لئے میں نے لیا ہے زیرہ ون ٹی سپون تین سے چار میں نے کڑی پتے لیا ہے اور پانچ سے چھ میں نے سرخ گول مرچ لیا ہے آئل گرم کر لینے کے بعد اس میں ہم نے ڈال دینا ہے کالا زیرہ زیرہ گرم کرنے کے بعد ہم نے اس میں کڑی پتہ ایڈ کر دیا اور سرخ لال مرچ ڈال دی ہے کڑکا ہو چکا ہے ریڈی اور اس کو ہم لگا دیں گے کڑی پہ اور تیار ہے جی ہماری کڑی پکوڑا آپ لوگ اس کو رائس کے ساتھ نان کے ساتھ اور چپاتی کے ساتھ انجوائے کریں اور آؤں گی میں اب اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت زیادہ حیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب می چینل ٹیک کیر اللہ حافظ